ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہیں آپ بلکل مست ہوں گے اپنے سسٹم کے ساتھ بلکل ویست ہوں گے اور آج کے بعد آپ کو بیلنس ان بیلنس مونو سٹیریو مونو ٹو مونو مونو ٹو سٹیریو ساری کیبلز آپ کو سمجھ میں آ جانے والی ہیں اور پورا فنڈامنٹل اس کا بتانے والا ہوں دیکھنا ہے پورا ویڈیو کو دس سے بیس منٹ کی ویڈیوز میں آپ لوگ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے تین سے چار منٹ ہی دیکھنا چاہتے ہیں جو بلکل ویسے پوائنٹ ہوتے ہیں انہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اس پوائنٹ کے لیے جو میں نے پروپر جو سپیشل میں نے ٹرک بتائی ہے وہ آپ میس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو پروبلمز ہوتی رہیں گی اور فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں جو بہت ہی بھاریکیوں سے آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں سب کچھ آپ کو اس کے بارے میں جاننے کو ملنے والا ہے آپ کو ایکس الار بھی میل اور یہ جو ٹی ایس پین ہوتی ہے ٹی ایس پین ٹی آر ایس پین اور ایکس الار میل کس طرح سے اور ان بیلنس اور بیلنس کیبلز اپنے سسٹم میں کیسے یوز کرنی ہو چاہے آپ دی جے سسٹم چلا رہے ہو چاہے آپ لائیو سائٹ اپ چلا رہے ہو فرینڈز یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی لائیو سائٹ اپ میں آپ کی ہمینگ آپ کی جہدہ دوری پہ مائک رکھنے سے آواز تھوڑی سی پانس سے سات دس میٹر کیبل آپ نے لگا لی تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بہت ساری سمسے ہیں فرینڈز آپ کو میں پورا آج کیبل کی ڈیٹیل دینے والا ہوں کہ آپ کو کس طرح کی کیبل یوز کرنی ہے اور دوستوں آپ لوگوں کو ویڈیو کو بہت ہی باریکی سے دیکھنا ہے آپ لوگ ابھی جو میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری ویڈیوز میں بیسک چیزیں ہیں بیسک اس کے پیچھے بہت سارا سسٹم لگا ہوا ہے دوستوں وہ سب آپ کو میرے چینل پر ملنے والا ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے آپ لوگ اگر آج ہی آئے ہیں بلکل نئے ہیں ابھی سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو لائیو اور ڈی جے ساؤنڈ سیٹ اپ سے سمبندیت ابھی میری پیچھے کی جو ویڈیوز ہیں بہت ہی جبردست ان کا ریسپونس آپ لوگوں کو بہت ساری نوالیز ان سے مل رہی ہے آپ انہیں بھی وات کیجئے جو میرے نئے سبسکرائبر آئے ہیں ان کا بہت بہت سوگت کر رہا ہوں آج کی ٹوپک زیادہ لمبہ نہیں کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو میں سیپلی سیدھے لے جا رہا ہوں اپنی کیبلز کے پاس کنیکٹر کے اور بہت بارکی سے آپ لوگوں کو ویڈیو کو دیکھنا ہے بلکل بارکی سے سمجھنا ہے آج آپ کی ساری ہمیں سمیں ساری سمجھیں بہت ساری سمجھیں آپ کی چھوٹ جائیں گے اور آپ کے سیٹ اپ میں بلکل کلیر اور کرسٹل کوالٹی آپ کو نظر آئے گی دوستو ایسی میری امید ہے آپ ویڈیو میں بنے رہیے دوستو شروع کرتا ہوں سب سے ایک کومن کیبل جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے چاہے آپ کا ڈی جے والا سیٹ اپ ہو چاہے آپ کا لائپ سانڈ سیٹ اپ والا سیٹ اپ ہو آپ سب سے زیادہ ایسی کیبل کا یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کپلنگ کرنے میں مکسر ٹو مکسر مکسٹر ایمپلی فائر ٹو ایمپلی فائر کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی چیز لگی ہے آپ کا ڈی ڈی تھری لگا ہے رول اینڈ لگا ہے کوئی بھی افیکٹ لگا ہے آپ گساتے جاتے ہو انہی پینوں کو اور فرینڈز ان پینوں سے آپ کا سسٹم بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اور ان سے گڑھ بڑھ کیسے ہوتا ہے ایک ایک باریک چیز آپ کو بتانے والا ہوں بلکل باریکی سے ویڈیو کو دیکھیں دوستو آپ نے اگر کچھ بھی چھوڑا اس ویڈیو میں تو آپ سے بہت کچھ چھوٹنے والا ہے دیکھنے رہنا ہے دوستو ابھی دیکھیں یہ ہے انبیلنس کنیکشن انبیلنس کیسے ہوتا ہے مان لیجئے یہ لیڈ ہے اس لیڈ میں دو وائر ہوتے ہیں دو وائر ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے باریک وائر اور ایک ہوتا ہے اس کا سیلڈ حصہ سیلڈ حصہ جو ہوتا ہے اس کا اس میں باریک باریک ہلکی سی وائر ہوتے ہیں جیسے آپ نے ڈسکی کیبل میں دیکھیں ہوں گی وہ باریک وائر اس کی سیلڈ والی وائر اس کے اس پین پہ یہاں پہ سولڈر کر دی جاتی ہیں اور یہ جو ٹپ والا جو حصہ ہے اس کا اس میں یہ ہے کیبل جو اس کے اندر چھوٹی وائر ہے ریڈ والی وہ اس پہ یہاں پہ لگ جاتی ہے اور یہ کیا ہوگا اس سے کیا کرتا ہے یہ یہ ہوتا ہے مونو ٹو مونو دیکھیں مونو ٹو مونو کیسے یہ آپ کا لیپ ٹرائٹ سگنل دونوں یہاں سے انپوٹ کرے گا آپ کے کسی بھی ایمپلی فیر میں اور یہاں سے یہ لے گا ملکہ ایک کنیکشن لے گا آپ کو سیدھا آپ کو سگنل دے گا یہ کیبل سب سے زیادہ آپ لوگ یوز کرتے ہو اب اس کیبل کو یوز کرتے ہو تو اس کیبل کے آپ کیسے یوز کر رہے ہیں اب آپ کو پتہ چلنے والا ہے ویڈیو میں کہ یہ کیبل آپ کے لیے کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے یہ کیبل آپ نے دیکھ لیے نیکسٹ کیبل دکھا دیتا ہوں سائیڈ میں سب سے پہلی بات جو میرے چھوٹے لائیو سانڈ سٹ اپ چلاتے ہیں میرے فرینڈز جو میرے دوستوں نے ابھی ابھی نیا کام شروع کیا ہے ان کے لیے بہت ہی جبردستی ہے سسٹم اس کیبل میں ہونے والا ہے یہ کیبل آپ بازار میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی ترند ہماری ان بیلنس کیبل یہ ہے اس کا ایکس الار میل اور یہ ہے اس کا ٹی ایس پن یہ ٹیپ ہے یہ سلیو ہے اور فرینڈز دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل باریکی سے آپ دیکھنا اس کو رکھ دیتا ہوں نیچے اس کو آپ دیکھیں یہ ہے دو نمبر ادھر یہ ہے تین نمبر اور یہ ہے ایک نمبر اب فرینڈز ہوتا کیا ہے دیکھیں بھلے ہی آپ کے اس کیبل میں اس کیبل میں بھلے ہی آپ کے دو وائر اندر ہوں اور اس کا تیسرا جو سلڈڈ ہے وہ بھی اس کے اندر ہو مگر کیا کرتے ہیں کنیکٹر میں آپ کو کھول کے دکھا ہی دیتا ہوں دو ایک ہی دوستو ہوتا کیا ہے آپ کی بنی بنائی کے بعد میں ہوتا کیا ہے آپ کو پروبلم کہاں بنتی ہے یہ سارے چیز آج آپ سیکھنے والے ہیں کہ آپ کو پروبلم کیسے بن جاتی ہے دوستو یہ میں نے پروبا آپ لوگوں کے لئے نکال دیا ہے باہر دیکھیں ابھی اس کا راجبی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مارکیٹ کی کیبل میں ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے انبیلنس دیکھیں یہ ہے اس کا تھری نمبر کا پن اور دو نمبر ہوتا ہے اس کا ہوت اور ون نمبر ہوتا ہے اس کا گراؤنڈ اور تین نمبر ہوتا ہے اس کا نیگیٹیو اب نیگیٹیو جو ہے وہ دیکھیں انبیلنس کیبل میں نیگیٹیو اور یہ ایک نمبر دیکھیں پرینٹس ایک نمبر اور نیگیٹیو ان دونوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے ایک ساتھ اور یہ جو دونوں کے دونوں وائر ہیں ان دونوں وائر میں سگنل ہمارا جا رہا ہے ابھی دو نمبر سے اور تین اور ایک دونوں کومن ہو گئی ہیں آپ اگر تین کو کھالی بھی چھوڑ دیں گے اور اس کو یہاں لگا لیں گے اگر آپ کے پاس ایک طرف دوسری طرف یہ ٹی ایس پین ہے تو تین نمبر کو کھالی چھوڑ دیں گے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس سے وہ تب بھی کام کرے گی اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے اس کیبل میں کوئی بھی سگنل انپوٹ کیا مان لیجئے آپ نے اس کیبل کو یہاں پہ انپوٹ کیا اپنے مکسر میں اور ایک چیز اور چھوٹی سے آپ کو دیتا ہوں کسی بھی مکسر میں یہاں پہ 5K سے 10K کی یہاں پہ اس میں اس کی ویلو ہوتی ہے کسی بھی مکسر میں جب آپ انپوٹ کرتے ہیں 5K سے 10K تک کا سگنل یہ یہاں پہ آپ کو دیتا ہے اور فرنڈز جب آپ اس طرح کی کیبل یوز کریں گے اور یہ کیبل بیلنس ہوگی تو آپ مکسر میں جب اس کو ایسے انپوٹ کریں گے پری ایمپ میں جہاں پہ مائک انپوٹ لکھا ہوتا ہے تو وہاں کی ویلو ہوتی ہے 1200 اومز سے لے کر کے 1500 اومز تک اور ہمارے مائک کی ویلو بھی اومز میں ہی ہوتی ہے فرنڈز اس کو آپ کو میں اگلے ویڈیوز میں یہ فنڈز پورے بتا دوں گا یہ دیکھ لیا آپ نے انبیلنس کنیکشن اور فرنڈز اس کنیکشن کو یوز کرنے سے آپ کو دکت کہاں ہونے والی ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے دیکھیں جب بھی آپ اس طرح کی کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جب بھی آپ اس طرح کی کی کو اپنے ساؤنڈ سیٹپ میں یوز کریں گے مائک کے لیے یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو پروبلم ہونے والی ہے 101% پروبلم ہونے والی ہے وہ پروبلم کیسے ہوگی دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی بھی اپنے اس طرح کی 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 feito سے آپ نے کوئی بھی سگنل دیا ہے مائک کو دیا ہے تو آپ کو کیا ہوگا مالی جی یہ کیبل یہ کیبل اس کیبل کو آپ نے لگایا ہے آپ کے ایمپلی فائر لگے ہیں مکسر لگے ہیں آپ نے یہ کیبل دے دیا ہے اور یہ کیبل اس کیبل کے اوپر سے جا رہی ہے اور یہ کیبل لگی ہے آپ کے بورڈ میں جس میں آپ کو سپلائی مل رہی ہے اور جب یہ اس کے بورڈ میں لگ گئی ہے اور یہ اس کے اوپر سے یہ نیچے سے کہیں سے بھی جا رہی ہے مگر اس کے ٹچ میں یہ چلی گئی ہے تو کیا ہوگا اس میں ایک پنک نوئیس تیار ہو جاتی ہے اور فرینڈز وہ جو پنک نوئیس ہے اس پنک نوئیس کو ریمیو کرنے کا اس کیبل کے پاس کوئی سمدھان نہیں ہے اور آپ کے سسٹم میں سائیں 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 بنی رہے گی اور آپ پریسان ہو جائیں گے اور آپ کو اس کا جو تھرو ہے اس میں جو بھی آپ نے لگایا ہے وہ بلکل بھی جبردست طریقے سے نہیں ملنے والا ہے بلکل نہیں ملے گا اور فرینڈز اگ اس کیبل کا تو آپ نے جان لیا یہ دیکھئے اب دوسری کیبل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری کیبل یہ کیبل ہوتی ہے ہماری ٹی آر ایس کیبل اس کو بولا جاتا ہے ٹی آر ایس یہ ہوتی ہے ٹپ رنگ اور سلیو اور فرینڈز یہ کیبل کیا کرتی ہے یہ کیبل کرتی ہے آپ کا بیلنس سیگنل کو آپ کے کیری کرتی ہے یہ کیسے کرے گی دیکھیں فرینڈز یہ جو میں نے آپ کو کیبل دکھائی تھی یہ کیبل اور اس کیبل میں دونوں میں انتر ہے پین میں دیکھیں اس میں ٹپ ہے اور سلیو ہے اس میں ٹپ رنگ اور سلیو ہے دونوں ہیں فرینڈز یہ آپ کا مونو سیگنل لے جائے گی اس میں آپ کو لیپٹ اور رائٹ کا اپسن بلکل سماپت ہو جاتا ہے اور اس کیبل میں آپ کو لیپٹ آپ کو رائٹ اور پھر یہ آپ کا گراؤنڈ ہو جاتا ہے فرینڈز اس کا کیسا فنڈا ہے یہ کیسے سیگنل کو لے جاتا ہے اور کیسے آپ کے اس کیبل میں نوئس رہتی ہے اور اس کی نوائز ختم ہو جاتی ہے یہ کیسے آپ کی نوائز کو گراؤنڈ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ بے آپ کو پندہ دکھانے والا ہوں دیکھیں دوستو یہ جو کیبل ہے آپ لوگوں کے لیے جبردست طریقے سے سمجھانے کے لیے مجھے کھولنا پڑ گیا ہے یہ دیکھیں اس کیبل میں لگے ہیں تین انتار ایک اس کا سیلڈ ہے اور دو ہیں اس کے پلس اور مائنس یہ دیکھیں فرینڈز بہت باریکی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لگا ہے اس کا ہاٹ والا جو یہاں پہ ہے کنیکشن اس کا اور یہ لگا ہے اس کا کولڈ والا جس کا کنیکشن یہاں پہ ہے اور یہ سیلڈ ہے یہاں پہ اس کے ساتھ جو یہ پورا سیلڈڈ ہے یہ پورا سیلڈڈ یہ ہے یہ آپ کا لیٹ سگنل لے جائے گا یہ رائٹ یہ سٹیریو سگنل آپ کو دے گا اور وہ جو کیبل میں نے دکھا ہی وہ آپ کو مونو سگنل دے گا اور فرینڈز اس میں کیا ہوتا ہے اس کیبل میں کیا ہوتا ہے اس کیبل سے آپ کو بہت ساری دکتیں سوابت ہو جاتے ہیں ڈائنمک پروسیسر کسی طرح کا آپ کا جو بڑے مکسرز ہوتے ہیں جتنے بھی بڑے مکسرز ہیں سکھنے سے رہے یاما ہے اس طرح کے جو بڑے مکسرز ہیں ان سارے مکسرز میں یہ کیبل بہت ہی جبردست طریقے سے یوز ہوتی ہے اور آپ کے امپلی فیر کے پیچھے بھی لکھا ہوگا بیلنس اور ان بیلنس آپ اگر بیلنس کنیکشن اس کو دیں گے تو بہت ہی خطرناک آپ کا آواز ملنے والی ہے فرینڈز اور دوسری کیبل تیسری کیبل تیسری کیبل کا نمبر آ جاتا ہے فرینڈز یہ ہوتی ہے پوری طرح سے بیلنس کیبل اور اس بیلنس کیبل کا فنڈا میں اتنا زبردست آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو بہت ہی مجھے کا دیکھنے میں پیرنز یہ ہوتی ہے بیلنس کیبل ایک طرف سے مل ایک طرف سے فیمیل اور پھنس یہ ہمیسا مل فیمیل یا پھر آپ اس کے ساتھ ایک طرف سے بیلنس میں اس طرح کی ٹی آر ایس پن یوز کر سکتے ہیں یہ والی ٹی آر ایس پن یوز کر سکتے ہیں یا پھر مل اور فیمیل آپ یوز کریے اور پھنس اس کیبل کو آپ کو کہاں پہ یوز کرنا ہے یہ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور فرینڈز جو میں نے آپ کو ٹی آر ایس پن کا سگنل جو آپ کو میں نے ٹی آر ایس پن کا کنیکشن دکھایا ہے سیم کنیکشن وہی ہوتا ہے اور اس کا فنڈا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کلیر کرنے کر دینے والا ہوں دیکھیں دوستو یہ ہو جاتا ہے آپ کا اس کا ریڈ والا وائر ریڈ والا وائر یہ لگا ہے وائٹ والا وائر یہ لگا ہے اور یہ ہے اس کی پن سیلڈ اس کا دو نمبر ہوت ہوتا ہے تین نمبر اس کا مائنس ہوتا ہے اور one نمبر اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے فرینڈز یہ سارے نمبر آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ one two اور three یہ ہمیں سب cold hot ہوتا ہے دو نمبر اس کا positive یہ negative اور یہ ہوتا ہے اس کا گراؤنڈ اور فرینڈز یہ کیبل کام کیسے کرتی ہے یہ کیبل کام کیسے کرتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیبل کام کرتی ہے ایسے مال لیجئے آپ کا signal اس میں چلا ہے plus اس میں چلا ہے minus جب آپ کی یہ کیبل آپ use کریں گے اس کیبل کو آپ 20 سے 25 میٹر بھی use کریں گے تو بھی آپ کے signal میں کوئی noise نہیں بنے گی آپ کے speakers میں کوئی آواز create نہیں ہوگی extra voice نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی دیکھیں فرینڈز اگر آج کے بیچ میں کوئی بھی noise create ہوتی ہے تو یہ جو اس کا minus ہے وہ اس کو invert کر دیتا ہے اس کو بدل دیتا ہے اس کو positive signal آپ کے جہاں پہ آپ کا output ہے وہاں پہ double ہو جاتا ہے فرینڈز اس کیبل کا یہ ہے بہت ہی جبردست فنڈا ہے آپ کو کہیں پہ بھی ایچھے knowledge نہیں ملے گی فرینڈز چینل پہ بالکل subscribe کر دیجئے ویڈیو کو like کر دیجئے اور فرینڈز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ لوگ چینل کو subscribe جرور کر لیجئے گا اب میں اس کا اگلا فنڈا آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیبل کو ریکھ دیتا ہوں ایک سیڈ میں اور دوستوں اب میں اٹھا لیتا ہوں اپنا ایک ایسا سسٹم جس کو دیکھنے کے بعد پھر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا مگر اس کے لیے تو اسپیسل ویڈیوز بنانی پڑیں گی فرینڈز جو میرے دوست کبھی کبھی گٹار کو کرتے ہیں گٹار یوز کرتے ہیں یا پھر جیسے پیڈ لگا دیتے ہیں یا پھر کی پیڈ لگا دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آواز کر دیتے ہیں اور آپ کے سپیکرز پھوک جاتے ہیں آپ کے ایمفلی فیرز پھوک جاتے ہیں اور فرینڈز پھر آپ کو پاس اس کا کوئی سمدان نہیں نکلتا ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اس کے لیے یہ ہے چھوٹا سا سٹم یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے فرینڈز یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ کے ان بیلنس سگنل کو یہ بیلنس سگنل میں بدل دیتا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس میں دو دو مائک آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر دو کوئی بھی انسٹومنٹ دو آپ ان کر کے اس میں اس کو آٹ لے سکتے ہیں بیلنس کنیکشن میں اور فرینڈز اس کی یہ اس میں ایک بیٹری لگتی ہے اس کو آپ آن کریں گے تو یہ بیٹری سے آن ہو جائے گا اور جب بھی آپ کو اس کو کوئی بھی سگنل اس میں سے مال لیجے آپ نے ایک ان بیلنس کے ول اس میں input کی ہے یہ آپ نے مال لیجے فرینڈز آپ نے یہ آپ کا کوئی بھی keypad ہے یا octoped ہے آپ نے اس میں لگا دیا ہے آپ نے اس میں لگا دیا ہے کوئی گٹار ہے بیس گٹار ہے بہت زیادہ hom اور دوسری طرف سے آپ نے کسی بھی اسٹومنٹ میں لگا دیا ہے اور پھر فرینڈز آپ لے لیتے ہیں ایک بیلنس کیول جو چھوٹی بیلنس کیول آپ نے بنا رکھی ہے وہ چھوٹی بیلنس کیبل آپ اس میں ان کر دیں گے ٹھیک ہے فرینڈس اس میں ان کرنے کے بعد یہ کیبل میں نے اس میں ان کر دی ہے اس کے بعد کی پرکریا اس میں ہوتی ہے فرینڈس آپ کو اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے اور اگر آپ دونوں چینل کا ایک ہی آٹپوٹ چاہتے ہیں تو ایک ہی آٹپوٹ آپ کو مل جائے گا دونوں چینل آپس میں لنک ہو جائیں گے مالی جب آپ نے ایک ہی ایک اسٹومیٹی لگایا ہے کدھر اور آپ ایک ہی کیبل انپوٹ کرنا چاہتے ہیں مکسر میں تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے اور فرینڈس یہ ہوتا ہے 0, 20, 40 ڈی بی مالی جی آپ کے کی پیٹ گٹار والے نے زیادہ آواز بڑھا دیا ہے تو پھر آپ اس سے کار سکتے ہیں کتنی آواز آپ کو کارٹنی ہے اس کی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے مجھے کمنٹ کیجئے بتاؤں گا آپ لوگ کو سب کچھ فرینڈس ویڈیو کیسی لگی جرور بتانا ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے جتنے بھی کچھ چن ہیں وہ سب میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں کوئی بھی میرا دوست یہ مت سوچے کہ آپ لوگوں کے کچھ چن میں نہیں لوں گا فرینڈس آپ سبی کو کمنٹس میں بھی میں جواب دے رہا ہوں اور جتنے میرے فرینڈس کی کچھ چن ابھی نہیں آئے ہیں کمنٹس میں جو نہیں ہو سکتے ہیں جن کے لئے سپیشلی ویڈیو دینا پڑے گا ان کے لئے ویڈیو جرور رہیں گے